آج کے سمیک ڈاؤن میں سولو سکوا نے کیا حرکت کر دی اور پول ہیمن کیوں اتنا نیچے اس کے لگا ہوا ہے سب جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو پچھلے کچھ سمیک ڈاؤن سے سولو سکوا بغاوت پر اترا آیا ہے سولو سکوا خود کو بلڈ لائن کا بوس بتانے لگا ہے رومن رینز ریسل منیا فورٹی کے بعد غائب کیا ہوا سولو سکوا نے خود کو بادشاہ بنا دیا سولو سکوا اب کہتا ہے کہ میں ہی ہوں بلڈ لائن کا بوس جس پر پول ہیمن نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کیلس لیکن اس نے پول ہیمن کو ہی اٹھا کر پٹک دیا اور کہا کہ اب سے میں بلڈ لائن کا بوس ہوں پھر جا کر کہیں لاسٹ سمیک ڈاؤن میں اس نے کہا کہ میری روز رومن رینز سے بات ہوتی ہے اور رومن رینز نے ہی مجھے بوس ہونے کی اجازت دی ہے اس لیے میں بوس ہوں پول ہیمن تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کے سمیک ڈاؤن میں پول ہیمن نے دوبارہ سے سولو سکوا سے پوچھا کہ تمہاری کیا آج بھی رومن سے بات ہوئی تھی تو پھر سولو سکوا نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ہاں میری آج بھی رومن رینز سے بات ہوئی تھی سمیک ڈاؤن کے مختلف میچز میں انٹری کر رہے ہیں اور وہاں پر بلڈ لائن کو جھوک رہے ہیں آج کے سمیک ڈاؤن میں ویسے جیمی اوسو نظر نہیں آیا لیکن سولو سکوا نے کافی گندی حرکتیں کی اس نے رینڈی آٹن کے ساتھ جا کر لڑائی کو چھیڑ دیا اس نے راما ٹوان کے میچ میں جا کر انٹری ماری اور ایلین آئٹ کو ہروا دیا یعنی کہ اس نے کئی جگہ پر دشمنی چھیڑ دیا اب بلڈ لائن کا فیوچر کیا ہوگا یہ تو رومن رینز ہی آ کر ڈیسائیڈ کریں گے لیکن میرے خیال سے جیسے ہی رومن رینز آئیں گے تو سولو سکوا رومن رینز کے درمیان لڑائی ہوگی رومن رینز سولو سکوا کو ماریں گے سمجھائیں گے کہ تم نے کیوں یہ حرکتیں کی اور سولو سکوا وہیں بغاوت پر اتر آئیں گے اپنا اصلی چارہ دکھا لیں گے ویسے بھی سولو سکوا نے اپنی پرسنلٹی ٹوٹلی چینج کر لی ہے وہ اب بوس کی پرسنلٹی میں آتے ہیں وہ رومن رینز کے نیچے لگنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے اب ان کے بیچ کیا ہونے والا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بھی لازمی بتائیے گا اسے کے ساتھ آج کی اس شاندار ویڈیو کا بھی ہوتا ہے اقتطام اب ہماری ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہماری اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے